باپ کے گلے کو کٹ دیا میری نظروں کے سامنے دلدس نے ملکہ میری بیویز کی عصمت کو لٹی میری نظروں کے سامنے میری معصوم معصوم بچوں کے گلوں کو کٹ دیا میری نظروں کے سامنے مجھے دوا پر ہاتھ پر دیا تو کیا کرو ہم جی کیا کرو ہم جی کے مجبور ہو جاتا ہے حسنان انتخام کی آج میں جلتا ہوا انتخام اور بلہ لے کس نے کیا تم نے اتنا لوٹا ہم کو اتنا لوٹا اے ایک سیٹی سبقرانوں تم نے اتنا لوٹا اور اختیار نے اتنا لوٹا ہم کو کہ ہم بے بس ہوگے مجبور ہوگے زندگی جینے کا محصد باقی نہیں تھا تو موت کو گھنے نگا لیا ہم نے اور مخابرہ کرنے کے جب یہ بھی غلط تو یہ کہوں گا جو ظلم السدم ہم انگریزوں نے ہم مفتان سے کیا وہی ظلم آج یہ اختلاع سے بیٹھنے ہوئے کانگریز اور پیڑے کی والے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے یہ آبادی کے جھنڈے کے پاس گاندی جی کی بھی تصویر ہوتی ہے اور بھگت سنگ کی بھی تصویر ہوتی ہے گاندی جی اہم سا پہ تھے وہ اہم سا پہ نہیں تھے گاندی جی زبان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی وہ ہیرو ہے بھگت سنگولی سے حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ آج بھی ہیرو ہے تو کیا بات ہے اگر مسلمان میں اُسھا دیں کیا بات ہے ہم ملک کے مددار نہیں ملک کو تباہ کر رہے والوں سے کام لیتے ہیں یہ نیکس لائٹ تحریف کیوں ہو نہیں ہے اس کے لیتے ہیں کون ہے نیکس لائٹ کا مقصد کیا ہے اکسانیت برابری وہ نوکری پر برابر معاملہ وہ تعلیم وہ لوگ گارڈ نہیں دے سکتے اس لیے ملک ہویا یہی ہوگا اور یہ والنگ دینا چاہتا ہوں کہ آج میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے آج میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے تابری مسجد کے شہادت کے بعد بھی اس مائک پر کھام ہوا ہو اس مردہ برو کے لٹنے کے بعد بھی یہ مائک ہے میرے سامنے میرے ماں سوم بچوں کے گلے کٹنے کے بعد بھی یہ مائک ہے میرے تیری کس مکر لٹنے کے بعد بھی مائک ہے اگر آج تباہی ہو جائے گی تو ایسا نہ ہو جائے کہ مائک کی نگاہ دے کہ فتی سے منا جائے واللہ آگا جائے گا یہ وارلنگ ہے ہم کوئی تنا مجبور بے وصلہ چاہنا بناو ہم کوئی تنا مجبور بے وصلہ چاہنا بناو اور لکھنے والے لکھ لے انٹلیجنس والے کو لکھ لے اقبر ویسی کی تقدیر کو اور یہ کہنا چاہتا ہوں کیا تھانا مخدمات ہیں کنیتا مخدمات کا ہے تو آنے کی یہ کوئی پر آنے میرے جونٹی کا بھی پرواں نہیں بابری مسجد شہید کرنے والوں کا پرواں نہیں تو مسلمانوں کا ملتعید کرنے والے کرنے کی آغاز پر اللہ 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 محمد رسول اللہ ملتعید کرنے والے کس کا ڈھو نہیں ہے ان کو فکر لیکن یہ ضرور کا ہوا کہے محضر کار مسلمانوں موت کے لئے ہم یہ شریف ہے کہ وہ مسلمان جو اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے اپنی جان کی بادی لگاتا ہے اپنی جان کی بادی لگاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو شہید کو وصل کی ضرور نہیں شہید ٹیریکلی جنت میں چلا جاتا ہے اور اللہ جب شہید سے پوچھتا ہے کہ بطلا اے میرے پیارے بندے بطلا تو کیا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ اے اللہ تیری جنت میں وہ مزا نہیں جو تیری راہ میں شہید ہونے ہیں تو انہیں پھر سے دنیا میں بھی میں پھر سے تیری راہ میں شہید ہو کہا تھا ہوں یہ مزا ہے اے اس مزے کو ایک مرتبہ چکلو واللہ اگر مسلمان اس مزے کو ایک مرتبہ چکلے گا تو پھر سے ان سروں پر سال جگمہ 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 آتا ہوں اگر ہم منتشر رہیں گے تو کوئی ہمارے مدت نہیں ترسلتا تو میری آپ سے ہی درخواست ہے کہ ان کے جار میں نہ آئے اور یہ سوٹے انجو پنجو اگر یہ بابو دھوک کے سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کوئی بیوہ بیوہ کی طرح پاروتی کی جماعت ہے بات کے لیکن ہمارے کے خبر سے روتی رہے گی تو نہیں یا دھونا دھونا نہیں بس پرداز جب تک کیا کیا نہیں کر سکتے اٹھایا سوٹا دیا ایسا من بل نہ کرو خدا